میری پیوی جب والدین کے گھر جاتی ہے تو جلدی واپس نہیں آتی ہے میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر دو دن سے زیادہ ٹھائے گی تو میں گھر میں نہیں چھوڑوں گا بہرحال ایسی قسم توڑ دو اس کو آنے دو اور وہ آپ کے گھر سے والدین کے گھر سے زیادہ فشتے ہیں مقصد ہے کہ آپ اس کو خوش نہیں رکھتے آپ فشتے ہیں تو وہ تو والدین کے گھر کا نام ہی نہ لیتی اس کا معنی ہے کہ تم نے تنکی ہوگا اپنی اصلاح کو بیوی کو پشنک ہو عمرے کے لئے آئے ہیں دعوت میں جدے جائیں جدے سے احران ضروری نہیں ہے نماز میں کعب شریف کو نہ دیکھیں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ملنا جو ہم مستری کرنا کیوں منع ہے یہ قرآن کا حکم ہے کیوں منع ہے میں کیا مانا تم عجیب وسلمان ہو تمہیں شعب ہے تو کر کے دیکھ لو انشاءاللہ ایسی آدھشک اور صداق ہوگی جس کا علاجی نہیں دنیا یہ جو پوری دنیا میں ایڈل کی بیماری پھیلی اسی وجہ سے تو ہے کہ وہ لوگ ہے اس میں بھی اور آگے بھی اور پیچھے بھی اور کتوں سے بھی اور باندھروں سے بھی ریچوں سے بھی زنا کراتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایڈل رسل کر دیں جس کا دنیا میں کوئی علاج ہے حیض ایک پلید چیز ہے اسی لیے قرآن کہتے ہیں تقریب دے چیز ہے ان کے قریب مت جاؤ جب تک حتیٰ کہ مثلا ایک عورت سات دن بھی گزر جائیں پھر بھی نہیں جا سکتا جب تک اگر کسی نے غلطی سے ایرام کی حضر مچھر مار دی اس کا کوئی کفالہ نہیں جتنے مچھر آپ کو نظر آئے ہیں سب مارڈا رو